السلام علیکم جنات نظر آتے ہیں نظر بند کرنے کا عمل اگر کسی شخص کی نظر کھل گئی ہو اور اس کو جنات نظر آتے ہوں اور جنات مختلف شکلوں میں آ کر تنگ کرتے ہوں تو آپ اس شخص کی آنکھیں بند کروا کر یہ عمل کریں جنات کی ظاہری حاضری فوراں رک جائے گی انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت ضروری ہے خاص کر ان لوگوں کو جن لوگوں نے عملیات کی دنیا میں آ کر جن کی نظر کھل گئی ہے اور ان کو بہت پریشانی کا سامنا ہے تو آپ سگزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لازمی پورا سنیں دیکھیں تاکہ آپ کو اس عمل کی سمجھ آ جائے یہ بہت ہی ضروری عمل ہے تو آپ سگزارش ہے چھوٹی سی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہار نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو کو لائک کریں اور آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی ضرورت مند انسان کو اس سے فائدہ پہنچ سکے تو اگر کسی شخص کی نظر کھل گئی ہو اور اس کو جنات نظر آتے ہوں اور جنات مختلف شکلوں میں آ کر اس کو تنگ پریشان کرتے ہوں ڈراتے ہوں تو ایسے شخص کو آپ اس شخص کی آنکھیں بند کروا کر یہ عمل کریں جنات کی ظاہری آذری فوراں رک جائے گی انشاءاللہ تو اس کا عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ درود ابراہیم میں تین مرتبہ پڑھیں آیت مبارکہ سور یاسین شریف کی آیت نمبر آٹھ اس آیت مبارکہ کو اکتالی مرتبہ پڑھ کر تین دم آنکھوں پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے وہ پانی آنکھوں پر تین مرتبہ چھٹے ماریں اس کے بعد ایک پانی کی بوتل اور تین عدد کالے رشید آگے لے کر سات گرہ لگانی ہیں ہر گرہ لگاتے وقت اکتالی مرتبہ آیت یہی آیت نمبر سورہ یاسین کی آیت نمبر آٹھ فجعلنم بیعینا عیدہم اس آیت مبارکہ کو اکتالی مرتبہ پڑھ کر اور ایک مرتبہ سورہ تارک پڑھنی ہے اور سورہ تارک کی آخری تین آیات کا اکتالی بار تقرار کر کے ایک گرہ لگا دیں اور گرہ پر بھونک مار دیں تو پھر اس کے بعد یہ جو داگے کا آپ نے دورے کا بنیا ہے گرہ لگا کے یہ مریض کو دیتے ہیں گلے میں پہننے کے لیے تو انشاءاللہ ظاہری حاضری جنات کی رک جائے گی اور اس کی نظر بند ہو جائے گی جو نظر اس کی کھل گئی تھی یہ بہت ہی ضروری ویڈیو ہے خاص قرون لوگوں کے لیے جن کی نظر کھل گئی ہے کیونکہ ہم لوگ صرف اپنے جیسی مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں یہ آج سی مخلوق کو اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے ہم اس مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے نہ ہی سامنے آتی ہے اور اللہ پاک ان کو اپنے پردے میں رکھے اور ہم کو اپنے پردے میں ہی رکھے تو بہتر ہے تو آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں تو ہمیں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ